یہ آخری عشرے میں آدمی جو ہے اللہ کی چوکھٹ پر ہی جا کر بیٹھ جائے اپنے معمولات کو توڑے اعتقاف کی روح یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں روٹین یہ بھی غفلت پیدا کر دیتے ایک عادت بن گئی صبح اٹھتے یہ کرنا پھر یہ کرنا پھر دفتہ جانا پھر آنا پھر یہ اس کے اندر پھر وہ آدمی کوئی جاگتا ہی نہیں ہوش میں آتا ہی نہیں وہ گویا کہ ایک مدھوش سا ہے اور ایک وہ اپنا سائیکل چل رہا خود بخود اس سائیکل کو توڑو جیسے پانچ دفعہ وہ سائیکل توڑتے ہو نماز کے لئے آو یہاں آو آو سجدے میں گریں لوہ جبیت آضا کریں یاد کرو اللہ کو دوبارہ اپنا احد استوار کرو دوبارہ یاک نعبدو و یاک نستارین اسی طرح سال میں ذرا یہ نو دس دن بھی ایک دفعہ توڑو اپنے روٹین کو جاؤ وہاں دیرہ لگا لو مسجد کے اندر اللہ کے در پر سوائے جو ناغذیر ہوائی جو انشانیاں ہیں پیشاب وغیرہ کے لئے جانا ہے باہر جاؤ وضو کرو پھر آکے بیٹھ جاؤ بحث فرحت حاصل کرنے کے لئے نہانے کی اجازت بھی نہیں ہے حصل واجب ہو گیا تو نہ ہو ورنہ پھر یہ ہے کہ بھیلے بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ وضو کی نیت سے جاؤ وضو کر کے آجاؤ یعنی کہ معلوم ہے کہ آج آدمی کی جو عادت بن گئی ہوئی ہے روزانہ نہ نہائیں تو طبیعت پر کسل رہتا ہے لیکن اسی کو تو توڑنا ہے اسی روٹین کو تو توڑنا ہے اصل میں اجازت نہیں ہے اصل اجازت نہیں ہے آپ جو ہے جو بھی ناغذیر ہاں اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے رات کو آخر سوئے تو ہے سونے میں بدخوابی ہو گئی ہے نہانا ہے تو جاؤ نہ ہو غصروازی بہنہ ہو اور یہ کہ پیشاب کی بہانے کی حاجت ہے جاؤ پوری کرو گذو کرو چاہے یہاں سو یہاں ذکر کرو یاد کرو جو کرو کرو یہاں پہ لیکن اور اس میں بھی خاموشی ہے ہمارے ہاں آج کل اس کے اندر بھی بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرام شروع کر دیتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں گم بازی کر رہے ہیں میں نے خود میدان عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے دیکھا ہے تاش عرفات میں میں نے سنا یہاں پر اعتقاف میں تاش کھیلے جاتے ہیں آپ بالکل نوجوان چھوک رہے ہیں فضیلت سنی اعتقاف کی ویسے بھی گھر سے بھاگنے کو کچھ جی چاہتا ہی ہے کچھ دنوں کے لئے نکلیں اس گھر سے مسجد میں آکے بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ گپے بھی ہو رہے ہیں لطیفہ بازی بھی ہو رہے ہیں یہ اعتقاف بھی کھیلے جاتے ہیں یہ اعتقاف ہو رہا ہے یہ اتنی ہلکی شہ نہیں ہے اعتقاف یہ تو اس عبادت کا رمضان میں جو روح بیدار ہوتی ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس میں لو اللہ کے ساتھ لگی رہے ہیں لوگوں سے نہیں تنہائی غور و فکر یا قرآن پڑھو ذکر کرو نوافل پڑھو یا سوچو بچ جیسے حدیث میں آتا ہے وَاِنْ يَكُونَ نُطْقِ ذِكْرَ وَنَزَرِ عِبْرَ وَسَمْتِ فِكْرَ میرا دیکھنا ہو تو عبرت کا دیکھنا ہو کہ ہر شہ سے میں سبق حاصل کروں اور میں بات کروں تو اللہ کے ذکر پر مبنی ہو میری بات اور میں خاموش رہوں وَسَمْتِ فِكْرَ غور و فکر تفکر و اعتبار جو حضور جا کر غارِ حرامے کیا کرتے تھے وہ اعتقاف تھا حضور کا مکی دور کا اعتقاف تنہا بیٹھنا اور یہ روایت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بنو حاشم میں یہ روایت تھی حضور کے دادہ بھی جا کر وہاں پر غارِ حرامے بیٹھا کرتے تھے یہ ان کی ایک خاندانی روایت سنی آ رہی یہ جگہ تھی اور وہ جگہ ایسی ہے عظیب سی اب تو خیر بڑی بڑی عمارتیں حائل ہو گئی ہیں اتنا میں نے جب پہلا حج کیا تھا سن باست میں تو میں نے اس پر جا کر دیکھا تھا واقعیتا سیدھا کعبہ نظر آتا وہاں سے اور کچھ درمیان میں نہیں جیسے سلٹ لیمپ کہتے ہیں وہ غار ہے یہ ایسی کے سامنے ایک درار سی بہتے کھلی ہوئی ہے یہ اس کے اندر سے وہاں بیٹھ جائیے سیدھ ہی نگاہ خانے کعبہ پڑ جاتی تھی تو کعبہ کا مراقبہ بھی کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹھ کر دیکھنا کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے اور پھر کس یکسوئی کے ساتھ کوئی نہیں کعبہ میں ہے تو نہ مالوں کیا کچھ اور ہو رہا ہے لیکن یہ کہ وہاں تو آپ بیٹھے ہوئے وہ اعتقاف یہی اعتقاف حضرت موسیٰ نے کیا تھا چالیس دن کا تب تورات ملی تھی یہی چالیس دن کا روضہ کیا تکھا تھا یہ حضرت قرآن میں مذکور نہیں ہے حضرت موسیٰ کا تو قرآن میں مذکور ہے حضرت عیسیٰ کا انجیل میں مذکور ہے چالیس روز کا روضہ اور اعتقاف پہاڑوں میں کیا جا کر تب انجیل ملی یہی اعتقاف تھا جو حضور کر رہے تھے غار حرامیں تب قرآن اقراب اسم ربک اللذی خلق الانسان میں نہ دکھ یہ تو اس کا ایک اکس اس کی ایک جھلک ہونی چاہیے میں نے روح اعتقاف پر بھی ایک زمانے میں ایک تقریر کی تھی میں نے دیکھا چھپی ہوئی تھی اب پتہ نہیں کہ یہ ایویلیبل ہے یا نہیں ایک انہیدہ کتاب چاہیے کی شکل میں بھی تھی ویسے عظمت سیام و قیام رمضان مبارک پر بھی میرا کتاب چاہے عظمت سوم جس میں کہ پھر میں نے یہ انسان کے دو وجود اس کے بارے میں بھی خاصی وضاحت کے ساتھ گفتگو کیے وہ بھی میرا کتاب چاہے شاید باہر اس پر ہوں گے تو فرمایا جم تم اعتقاف میں ہو تو ان کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے تلکہ حدود اللہ ہے یہ اللہ کی حدود ہیں فلا تقربوہا ان کے قریب من جانا قرآن مجید میں حدود اللہ کے لئے یا تو آتا ہے فلا تعتدوہا یہ اعتداء کہتے ہیں کسی حد کو کروز کر جانا تجاوز کرنا اور جہاں زیادہ احتیاط کی بات ہے وہاں فلا تقربوہا آخری حد کے قریب تک نہ چلے جانا مبادہ کہیں غلطی سے قدم جو ہے ادھر پڑ جائے جیسے حضور نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراغہ ہوا کرتی تھی اسی کے جانور اس میں چریں گے کوئی رعیت میں سے کسی کی بیڑ بکری کسی کا کوئی جو ہے گھوڑا وانی آسکتا اب اگر کسی کا گھوڑا یا کسی کی بیڑ بکری چلی گئی وہ مجرم ہو گیا پکڑا جائے گا گھردل ماری جائے گی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بھی ایک محفوظ چراغہ ہے اللہ کی ہما کیا ہے مہار امہ ہو جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی ان کے قریب نہ جانا تو دیکھو اگر کوئی چرواہ اپنی بیڑوں بکریوں کو بلکل آخری حد تک لے جائے گا اس بادشاہ کی جو وہ حد ہے تو اندیشہ ہے کہ بیڑے بکریوں کے ایک چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی چراغہ میں داخل ہو جائے لہذا ذرا فاصلے پر رہا کرو یہ ہے آخری حد تک نہ جاؤ بلکہ کچھ فاصلے پر رہا یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان کے قریب مت پھٹکو اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات لوگوں کے لئے واضح کر رہا ہے تاکہ وہ بچیں تقویٰ کے روش اختیار کریں حدود الہی کا احترام کریں اس میں کہیں تجابج تو دور رہا اس کے قریب بھی نہ آئیں ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملقنی بحب المصطفى العذنان